دوستو آج کا یہ سیشن ایک کتاب کی رونمائی یا ایک کتاب پر ڈسکشن پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے پوری کہانی صحافیوں کی زبانی یہ کتاب پاکستان میں جمہوریت صحافت اور آزادی اظہار رائے کی حق میں جدو جہود کرنے والے ایسے صحافیوں کی انٹرویوز پر مشتمل ہے جو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ذات میں کسی ادارے سے کم نہیں ہیں اور جنہوں نے صحافت کے پیشے کو پاکستان جیسے سماج میں وقار بکشا ہے پاکستان کے جمہوری سیاسی اور سماجی ارتقاء کو سمجھنے میں یہ کتاب کافی ہمیں مدد دیتی ہے میں بھولنا جاؤں آپ کو یہ بتانے سے رہنا جاؤں کہ بائیں جانب یہ کتاب قریبا پچاس فیصد ریایت پر موجود ہے اور آپ سیشن کے بعد اس کو یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں یہ کتاب نزیر آزم اور اخلاق احمد کی محنت کا سمر ہے اور ہم 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 نزیر آزم کیا ہے میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے اس کتاب کے علاوہ آپ رائٹر ہیں اور جنرلیسٹ ہیں مور آور وی ہیو ناصر زیدی صاحب ایدس آپ نے جانتے ہیں جنرلیسٹ ہیں رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور ان کی جو انسانی حقوق اور صحافت کے حوالے سے جدو جود ہے وہ بلا شبہ مارکت اللہ رہا ہے بائیں جانب تشریف فرما ہے ڈاکٹر سعیدہ اقبال آپ فورمر سینیٹر ہیں اور ایڈوکیشنیسٹ ہیں آج کے سیشن کی مزبانی اور نظامت کی ذمہ داری نبھائیں گی ڈاکٹر سادیا کمال رائٹر ہیں جنرلیسٹ ہیں اور حقوق انسانی کی ایک توانہ آواز ہیں اب سب لوگوں کی آمد کا شکریہ پلیس دو اسا فیور ان ٹرن جورسیل فونس تو سائلنٹ موڈ موڈ سو دیریس نوڈیسٹریکشن موروور ویندہ ہوسیس اوپن فور کیو اینڈے آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے جس ریز جور ہینڈ اور مائکرو فون ہاتھ میں آنے کے بات آپ اپنی جو بھی بات یا تفسر ہو وہ کیجئے گا دوستو پلیس ویلکم آر اسٹیمڈ پینلیسٹس تینکیو جی اسلام علیکم تمام مہمانانِ گرامی اس کی استعمال کی ضرورت نہیں ہے مہمانانِ گرامی اسلام علیکم آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری کہانی صحافیوں کی زبانی اس کی مصنفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نزیرہ آزم نزیرہ آزم صحافی ہیں مصنفہ ہیں اور دی گلوبل بیٹ فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں ان دنوں یہ امریکی ریاست ورجینیا میں رہتی ہیں ان کا ایک افسانوں کا مجموعہ آ چکا ہے اور دو نوبل اس وقت شائع ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ صحافیوں کے لیے اپنی اس فاؤنڈیشن کے ذریعے کام کرتی ہیں ان کے لیے صحافتی تعلیم دینے کے حوالے سے اور خاص طور پر ابھی جو ہم دیکھتی ہیں کہ ڈائنمکس میڈیا کی تبدیل ہوئی ہیں سوشل میڈیا کی طرف تو ان کو نئی ٹیکنالوجی سے مطارف کروانے میں ان کا جو نیٹ ورک دی گلوبل بیٹ فاؤنڈیشن جو ان کی تنظیم ہے وہ اہم کردار ادا کر رہی ہے نزیر آزم پاکستان کے ایک انگریزی اخبار بھی فنانشیل ڈیلی کی واشنگٹن میں نمائندہ بھی ہیں اور تذیعہ نگار برائی جنوب ایشیا میڈیا کے طور پر حکومت امریکہ کی کانٹریکٹر کی حیثیت سے بھی کام کرتی رہی ہے ان کے ساتھ کتاب میں اخلاق احمد جو کہ تجربہ کار صحافی اردو کے معروف کہانی کار ایڈورٹائزر اور مترجم ہیں اور تقریباً وہ تین دہائیوں سے جنگ گروپ کے ساتھ بھی وابستہ رہی ہیں اور اخبار جہاں میں ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی وہ کام کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کتاب پوری کہانی صحافیوں کی زبانی اس پہ میں بات کروں گی لیکن نزیر آزم کے تعرف کے بعد میں بات کرنا چاہوں گی ہماری آج کی جو مہمان سپیکر ہوں گی محترمہ صاحب کا سینیٹر ڈاکٹر سعیدہ اقبال ہوں گی جو مانی جانی سیاستدان ہیں وہ آج پوری کہانی صحافیوں کی زبانی کے حوالے سے اپنی آرہ کا اظہار کریں گی اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ناصف یہ کہ اس میں پندرہ انٹرویوز کیے گئے ہیں وہ میں نام آپ سے شیئر کیے دیتی ہوں ان میں ایک نام ہمارے اہم ترین صحافی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہے جنہوں نے وہ مارشلہ کا دور دیکھا وہ ڈکٹیٹر شپ کا دور دیکھا اور اس میں انہوں نے کوڑے بھی کھائے اور یہاں پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہمارے ساتھ ہیں محترم ناصر زہدی اسلام علیکم یہ پوری کہانی صحافیوں کی زبانی اس کی فہرست میں جو پندرہ نام دیے گئے ہیں آئیے رحمان حسین نکی محمد زیعودین محمود شام مجیب رحمان شامی انور سنڈرائے رباب آئیشہ شمیم اکرام الحق میناز رحمان شیناز اہد نظیر لغاری ناصر زہدی فوزیہ شاہد مظر عباس اور وسط اللہ خان اس کتاب کی جو بہترین جو بات جو مجھے لگی ہے بینگ چونکہ میں خود ایک جرنلسٹ ہوں اور جرنلسٹ کے لیے یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر چیزوں کو گہرائی سے دیکھتا ہے وہاں پہ وہ ایک تنقید کار بھی ضرور ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی لکھی ہوئی تحریر اس طرح سے پسند آ جائے جب میرے پاس بھی پہلی دفعہ نوزیرہ آزم سے میری بات ہوئی تو مجھے لگا کہ محض انٹرویو ہیں تو انٹرویو تو سب کر لیتے ہیں مطبعہ آج ہی بیٹھ کے اگر میں جرنلسٹ ہوں اور سوشل میڈیا یا میں الیکٹرونک میڈیا سے ہوں تو یہ میں دن میں پندرہ کے پندرہ انٹرویو کر سکتے ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس قدر گہرائی اور گہرائی کے ساتھ یہاں پر سوالات کیے گئے ہیں اور اس میں کوئی بھی پہلو آپ سمجھیں کہ وہ ایسا نہیں ہے جو کہ صحافت میں اور ہم کہیں کہ تشنگی رہی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس انٹرویو میں ہمیں ماضی حال مستقبل بلکہ پوری ایک تاریخ نظر آ رہی ہے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں مارشلہ کی ہم بات کرتے ہیں صحافت میں جو قدغنے لگتی ہیں صحافت میں ہم کہیں کہ اس کی اے سے لے کے زی تک ہر ایک چیز جو ہے اس ان سوالات میں سمودی گئی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت اور سمجھتی ہوں کہ کٹھن کام بھی تھا کہ کس طرح سے اس کام کو جو بولا گیا ہے اس بولے ہوئے کو آپ نے اپنی تحریری شکل میں لائیا ہے اخلاق احمد لکھتے ہیں پیش لفظ میں پہلے پہل بس یہیں سمجھا کہ یہ چند صحافیوں کے انٹرویوز کا معاملہ ہے جو مجھے زوم پر نوزیرہ کے ساتھ کرنے ہیں ناموں کی ایک چھوٹی سی فیریسٹ اور انٹرویو کا بنیادی فارمیٹ تیہ کرنے کے بعد میں بے فکر ہو گیا جیسے کام تکمیل کے مرحلے میں پہنچ گیا ہو صحافت میں تیس پہتیس سال گزارنے کے بعد انٹرویو لینا بچوں کا کھیل محسوس ہونے لگتا ہے یہ تو بعد میں اندازہ ہوا کہ نوزیرہ عظم نے جو کھیل جمانے کا فیصلہ کیا تھا اس کے تقاضے میری توقعات سے کہی زیادہ تھے ناموں کی وہ فہرز طویل تر ہوتی گئی سوالوں کا دائرہ بڑھتا گیا موضوعات پھیلتے گئے ان انٹرویوز کی راہ میں جو مشکلات پیش آئیں وہ عجیب و غریب تھی انٹرویو کرنے والوں میں سے ایک امریکہ میں ہو اور دوسرا پاکستان میں تو ٹائم زون کا فرق ایک گھمبیر مسئلہ بن جاتا جن کا انٹرویو لینا مقصود ہو ان کو ان کو انٹرویو دینے پر قائل کرنا پھر ان کی فراغت کے وقت کو بھی ملوز خاطر رکھنا پڑتا تھا اسی طرح سے یہ ایک ایسا مشکت طلب اور صبر آزما کام تھا جو نزیرہ عظم نے تنہی تنہا نہ جانے کیسے انجام دیا میں تو سوچ کر ہی لرز جاتا ہوں یہ اخلاق احمد کے الفاظ ہیں میں سب سے پہلے نزیرہ عظم آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی آپ نے پندرہ ایسے صحافیوں پر کام کیا آپ نے ان کا انتخاب کہ یہ پندرہ صحافیوں ان کا انتخاب کیا جائے اور پھر انٹرویو کرتے وقت کچھ مشکلات کا تو یہاں پر ذکر کر دیا اخلاق احمد نے کچھ آپ ہی ہمیں بتا دیجئے مشکلات بہت زیادہ نہیں تھی لیکن سب سے پہلی چیز آپ نے جو فرمایا ہے آپ نے جو بات کی ہے کہ پندرہ لوگوں کا کیوں انتخاب کیا ان لوگوں کا جو اس کتاب میں ہیں اس میں سے تیرہ ہی لوگوں کا اگر دیکھا جائے تو دو تو جوان تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ان سب نے یعنی جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے تب سے یہ ذہن میں یہ نام سارے تھے ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں ان کو جانا بھی تھا لیکن جیسے جیسے ان کی جو صحافت میں جو ان کا کردار رہا ہے جس طرح انہوں نے آزادی صحافت کے لیے اپنی یعنی جانے تک ایک طرح سے دیں بہت سے لوگ مارے بھی گئے ہیں تو یہ یہ لوگ جو تھے یہ میرے ذہن میں شروع سے تھے کہ جب بھی میں نے کبھی کیا تو میں شروع ان سے کروں یہ میری شروعات ہے ابھی ابھی بہت لوگ رہتے ہیں جن سے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور دوسری بات آپ کی یہ تھی کہ مشکلات کے بارے میں مشکلات وہی تھی کہ صرف کنیکٹیوٹی کی تھی کہ یہاں اب جیسے زیدی صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے کیا تو وہ رات کے ہمارے ہاں گیارہ بجے ہوتے ہیں یہاں گیارہ مہا دن کے نو یا دس بجے تو ایسے رکھا کہ کیونکہ یہ لوگ سب مسروف لوگ ہیں یہ سارے اپنا اخبار کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تو وہ ٹائم دیکھنا اور اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ایک دم سے وائی فائی کٹ گیا اب بیٹھے میں یا اخلاق جیسے اخلاق انٹرویو میں ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ بیچارے نے کبھی یہ نہیں کہ میں مسروف ہوں پتا چلا ایک دن وہ کسی کا انٹرویو ہم لوگ کر رہے تھے میرا خیال میں شاید انور سنرائے کا یا کسی کا کر رہے تھے اور اخلاق سے میں نے کہا کہ وہ میرا خیال میں اب بس کر دیتے ہیں تم تھگ گئے ہوگے تو ہسنے لگا کہتا نہیں اصل میں یار میں آیا ہوں کسی کے گھر کھانے پہ وہ کسی کے گھر گئے ہوئے تھے اور کسی کونے میں بیٹھ کے وہ انٹرویو اپنا یعنی یہ ذمہ داری کی انتہا تھی تو بس مشکلات اے سچ کوئی نہیں پیش آئیں ہاں یہ ہوا کچھ صحافی ہمارے جو بزرگ ہو گئے ہیں ان کی بات سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل لگا ان کو میں نے کوئی چھے چھے سات سات بار سنا تب سمجھ میں آیا ایک جملہ کیونکہ وہ ایک بات کرتے تھے اچھا اس کے بعد یہ ہوتا تھا کوئی اور ان کے ذہن میں اسی وقت بات آگئی وہ جوڑ دیتے تھے وہی سے تو یہ تھوڑا سا ہوا لیکن ہم نے پھر ان کے انٹرویو بھی سنے بار بار ان کو فون بھی کیا ان سے استدعہ کی کہ صاحب یہ آپ نے کہا تھا تو اس کا کیا مطلب تھا تو وہ پھر بتا دیتے تھے یا یہ کہ وہ بھول چکے ہوتے تھے کہ نہیں جیسے زیاددین صاحب نے یہ نقی صاحب کا بھی کیا ان کا بھی بڑا طویل ہو گیا تھا انٹرویو لیکن بہت ہی ہر پہلو انہوں نے نقی صاحب نے زیاد صاحب نے آئیے رحمان صاحب نے مطلب صالد قسم کی چیزیں ہمیں دیں اس میں اور وسط اور مظہر کیونکہ نئے دور کے تھے ایک طرح سے دیکھا جائے ینگیس تھے وہ لوگ ان سب میں تو ان دونوں کا اس لئے کیا کہ ان کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ مطلب مظہر کو تو دیکھا ہی ہے کہ کتنا وہ شروع سے اسٹرگل میں رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں مظہر بھی وسط بھی یہ سارے لوگ جو ہیں تو بس یہی چیز ہے اور میرا تو خیال ہے بہت ساری خواتین نے جو ہماری جو لیڈیز اس میں ہیں مہناز ہیں شہناز ہیں یہ رباب تو آ جائیں بھی بیٹی ہیں جی فوزیہ شاہد ہیں فوزیہ شاہد ہیں اور شمیم اکرام الحق ہیں اور اور کون ہے فریدہ ہیں نہیں فریدہ نہیں فریدہ نہیں تو یہ لوگ جو ہیں ان کا بھی یہ لوگ تو شروع کے دنوں میں انہوں نے صحافت کی باغ دور سنبھالی اس ایریا میں شمیم نے انہوں نے ان سے پہلے شاہد کوئی اقاد رہی ہو لیکن ہم میں نے جنہیں دیکھا وہ یہ تھی رباب تھی شمیم تھی فریدہ تھی اور لوگ تھی اور لیڈیز تھی یہاں پہ تو ان کا کیونکہ بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے رباب کا ایک تو صحافت میں تو تھی لیکن ان کا عدبی رنگ بہت ہے اس میں کتاب بھی ان کی ہے صحاب ان کے کولم میں بھی ایک عدبی رنگ تو مجھے اچھے لگتے تھے ان کے کولم بھی تو ان کا لیڈیز کا بھی ظاہرے دیکھنا تھا تو یہ تھا سلسلہ جی ناصر زیدی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کہتی ہے کہ جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں تو آزادی صحافت کی بات آتی ہے جو پہلا انٹرویو ہوا ہے آئیے رحمان کا تو انہوں نے ذکر کیا کہ آزادی کے فوراں بعد ہی دو تین سالوں میں تیس سے چالیس اخبارات بند ہو گئے دیکھئے پہلی بات یہ کتاب جو ہے اس پہ میں دونوں جو ایڈیٹرز تھے نوزیرہ اور اخلاق صاحب ان کو گریٹیچیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی کتاب کو مرتب کرنے میں اور ٹرانسکرپٹ کو ریٹن فارم میں لانا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور جب آپ صاحفیوں کے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تو پھر جو صاحفی بات کر رہا ہوتا ہے اس کے کنٹینٹ کو سمجھنا اور اس کے پسپیکٹیو کے مطابق جو ہے اس کو ٹرانسکرائب کرنا جو ہے یہ بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے اور یہ اخلاق احمد صاحب اور آپ کا بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی اس میں جو انٹرویوز ہیں وہ دو تین چیزوں کو جو ہے وہ احاطہ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان میں جرنلزم کی جو تاریخ ہے اس میں جو اپس اینڈ ڈاؤن رہے ہیں پاکستان بننے کے بات سے اب تک ان میں جو مختلف اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ان کو ان کا احاطہ کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد سے ہمیشہ پریس جو ہے اس کا ایک تو پروفیشن کے حوالے سے پرابلمز رہے ہیں دوسرا جو ہے کہ وہ ماحول میں اثر نہیں آیا جس میں آزاد پریس جو ہے وہ گروم کرتا ہے تو ہمیشہ پریس جو ہے وہ ریزیسٹنس کا سمبل بنا ہے کہ مضاعمت جو ہے وہ ہر قدم پہ رہی ہے فورٹی سیون سے لے کے اب تک تو آئیے رحمان صاحب کا جو انٹرویو ہے اس میں دو تین چیزیں انہوں نے اس پہ سٹیس کیا ہے ہوپ کی بھی بات کی ہے اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مضاعمت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ویس پاکستان میں مضاعمت جو ہے وہ نہیں رہی اور اس پاکستان کے جنرلسٹ کے اندر کیونکہ اس پاکستان میں سیاسی شعور زیادہ تھا اور سیاسی بھلوغت جو ہے وہ اس پاکستان میں سو دو سو سال کا ایک پروسس تھا جس کی وجہ سے میچوریٹی آئی ڈائیلاگ اور ڈیبیٹ کا کلچر وہاں پروان چڑھا اور سیاسی شعور نے جو ہے وہ پاکستان کے اس خطے کے اندر جو ایک جمود کی کیفیت تھی اس جمود میں یہاں کا پریس بھی اس جمود کا حصہ تھا تو جتنی بھی ریزیسٹنس ہوئی ہے آئی اے رحمان صاحب نے کنٹی بیوٹ کیا اور اور ٹیری بیوٹ دیا اس پاکستان کے جنرلسٹ کو کہ ان کی وجہ سے یہاں پہ اگر ریزیسٹنس رہی تو اس پاکستان کے صحافیوں کے قائدانہ رول کی وجہ سے رہی تو یہ ایک آئی رحمان صاحب کا جو ہے اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ ٹھیک ہے حالات جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں رہے قیام پاکستان کے پہلے سال ہی اگر آپ کیلکولیٹ کریں آج آج ریکارڈ نکلوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو پہلے سال ہی کم از کم پندرہ سے بیس اقبارات جو ہے ان پہ پابندیاں لگی پہلے سال کراچی میں دو بڑے اقبارات تھے کراچی ٹائمز دی کراچی ٹائمز اور کراچی کا ایک اور اقبار تھا انگریزی کا اس پہ پہلے سال ہی جو ہے وہ پابندی لگی تو یہ پاکستان کی اگر تاریخ کو آپ جرنلزم کی دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ پابندیوں سے بھری ہوئی ہے اور کبھی بھی صحافت جو ہے وہ آزاد نہیں رہی اور ہم جو ہے وہ ابتدائی سالوں میں جو ایک جمہوری ارتقاء ہونا چاہیے تھا وہ جمہوری ارتقاء جو ہے جمہوری ارتقاء ہونے کی بجائے ایک کانسپریسی اور سیاسی طور پہ انسٹیبل جو ڈیولپمنٹس ہوئیں پاکستان کے اندر ان کی وجہ سے جو ہے وہ تمام اداروں میں جو ہے وہ انہتات ہوا اور اس کی وجہ سے رول اف لاو کانسٹیچوشن اور جمہوری ادارے جو ہے وہ پنپ نہیں سکے تو ہماری سمت جو ہے کانسٹیچوشن ہونا چاہیے تھا اس ملک کے اندر پہلے ابتدائی سالوں میں ہم کانسٹیچوشن کے خد و خال بھی نہ بنا سکے قائد اعظم کو موقع نہیں ملا اور قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان سے لے کے تمام جتنی بھی حرار کی تھی پولیٹیکس کی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنی اپنے سازشی انداز کو اپنا کے جو ہے وہ اپنی اقتدار کو اور اپنے اثر اور سوک کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ کرتے رہے جس کی وجہ سے ادار پنپ نہیں سکے پریس اس کو آزادی نہیں ملی اور پریس پر پابندیاں وہ رہی سنسرشپ اسی وقت سے آج تک جاری ہے پریس لاس اس زمانے میں پی پی او تو نہیں تھا پریس اور ان لاؤس کے تحت جو ہے وہ پریس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا آپ دیکھیں تیرا لاؤس تھے جو کلونیل لاؤس تھی ان لاؤس کو اس ملک میں رکھا گیا اور ان لاؤس کے تحت آپ کا پرنٹنگ پریس کا لاؤ وائرلیس کا لاؤ دیکلیریشن کا لاؤ جو ہے اور کرمینل پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی بے شمار ایسے پرویئنس تھے جن کے تحت پریس کو کنٹرول کیا جاتے پھر سب سے بڑی بات جو ہے انفرمیشن منسٹری جو ہے اس کو ایک ٹول کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تو ان تمام چیزوں کو رحمان صاحب نے اپنے انٹرویو میں مختصر انداز میں لیکن کمپریئنسیولی جو ہے وہ پیش کیا اسی طرح اس انٹرویوز میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے ایکسپیرینس جو اس دور میں وہ کرتے رہے ہیں جو فیس کیے ہیں انہوں نے پریس کی آزادی کے سلسلے میں وہ ایکسپیرینس اپنے نیریٹ کیے ہیں تو یہ کتاب جو ہے ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہسٹی کا پریس کی ہسٹی کو جب پاکستان میں آپ کمپیر کریں گے تو پاکستان میں جنرلزم کی ہسٹی کے بارے میں سٹرگل کے بارے میں بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں تین چار کتابیں ایسی ہیں جو لکھی گئی ہیں لیکن وہ کتابیں جو ہے وہ اس طرح کی کتابیں ہیں کہ وہ اکاونٹ ہیں سٹرگلز کے لیکن یہاں پہ جو انٹرویو جن سے آپ نے لیے ہیں انہوں نے اپنے اپنے چالیس چالیس پچاس پچاس سال کے ایکسپیرینس کتاب باقی کتابوں کے مقابلے میں ممتاز ہے کہ اس میں ہر وہ اکاونٹ جو ہے جو پریس کی تاریخ میں جو رکاوٹیں تھی جہاں آنسلاٹ ہوا پریس کے اوپر اس کو ان لوگوں نے نہ صرف نیریٹ کیا ہے بلکہ اپنے پروفیشنل انداز کو بھی جو ہے وہ اختیار کیا دوسری بات جو ہے اس میں کتاب میں پہلی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قواتین جو جن قواتین جنرلسٹ کے انٹریوز لیے گئے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ قواتین جو اس زمانے میں بہت کم خواتین جنرلزم میں تھی اور اس وقت خواتین کے لیے پروفیشنل انداز اختیار کرنا پروفیشن کے اندر اپنے آپ کو منوانا جو ہے وہ بہت بڑا ایک اقدام تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن خواتین نے اس میں انٹریو دیئے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس وقت اگر آپ جنرلزم کے پروفیشن میں خواتین کی جو ایک پارٹیسپیشن ہے اور ان میں ان خواتین کا رول جو ہے ایک پروفیشنل اور لیڈنگ خواتین کے طور پہ ہوتا ہے اور ان کے انٹریوز جو ہے وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہیں اس سے پہلے خواتین کی پارٹیسپیشن جو ہے اور خواتین کے ایکسپیوینس جو ہے وہ بہت کم لیے گئے ہیں تو یہ کتاب اس لحاظ سے بھی ممتاز ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی ایک انسپیریشن ہے کہ اس میں جو ہے خواتین کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بھی رکھی گئی جی اور زیدی صاحب نے ابھی ڈاکٹر سعیدہ اقبال صاحبہ یہ بات کی کہ یہ کتاب آنے والے دنوں میں مستقبل میں ایک نہ صرف یہ کہ ممتاز ہے بلکہ طالب علموں کے لیے اور صحافت کے خاص طور پر طالب علموں کے لیے ایک مطبر حوالہ بھی بنے گی کیا آپ پوری کہانی صحافیوں کی زبانی پڑھنے کے بعد اس سے اتفاق رکھتی ہیں دیکھیں سادیہ میں ایک تو اپنے آپ کو بڑا بڑے کم علمی اپنی سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے جنرلیس سے میرا ایسا تعلق نہیں ہے جیسا آپ لوگوں کا ہے تو میرے تو ایک عام پاکستانی شہری کا نظریہ ہوگا جو ہوگا مگ اتفاق یہ ہے کہ اس میں جو جنرلیس شامل ہے کچھ سے برائر جو ان سے امپریس نہیں ہوگا اور یہاں جو ان کے انٹرنیو کا جیسے زیری صاحب نے کہا وہ بھی لا جواب ہی ہے شام صاحب سے دلی تعلق ہے تو یہ نظیرہ کو میں پیشلے پینتالیس سال سے بہت قریب سے جانتی ہوں اخلاق کو ان کے افسانوں وغیرہ کے حوالے سے جانتی کوئی سیاستدان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پابندیوں سے بچا ہو سیاستدانوں پہ بھی بڑی ظلم ہوئے ہیں انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں شہریوں پہ بڑی پابندی ہیں اور سٹرگل جو ہے صحافیوں نے تاریخ پاکستان میں بھی صحافیوں کا بڑی سٹرگل ہے اگر آپ دیکھیں مولانے زفر لی خان وغی کو بہت سے رو سٹرگل ہے اور پاکستان کے بارے میں تو وہ یہ جو فیض صاحب نے کہا کہ مجھے تلاش جس کی یہ وہ سہر تو نہیں تو اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں صحافی رہے فیض صاحب 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 رہے احمد علی خان صاحب 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 سے مستلق رہے اور ان خواتین نے تو ربا بھائش کو تو ذاتی طور پر میں آج دیکھا ہیں مگر شمیم اکرام الحق سے جانتی ہوں تو ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے ناصر زیدی صاحب کو بھی میں دیکھا آج ہیں مگر ان کے کام سے میں واقف ہوں تو بات یہ ہے کہ سٹرگل کی ہے اور سٹرگل یہ لوگ کریں گے تو کام بنے گی جہاں تک مشری پاکستان کی بات ہے مشری پاکستان ہر بات میں ہم سے آگئے ہیں ان کے طلباء بھی ہم سے آگئے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی ہم سے آگئے وہ سیاسی طور پر بھی ہم سے آگئے اور شاید اسی لئے وہ ہم سے آلی اعدہ ہو گئے پاکستان کی لئے جو سٹرگل کیا اس میں بھی ان کا ایک رول ہے جو ہم لوگ میں تو بالکل نہیں ہمار چار صوبے تو مسلم اکثریت کے صوبے تھے اس کو پاکستان میں آنا تھا ان کا تو کوئی رول ہی نہیں تو بات یہ کہ صحافیوں نے سٹرگل کی اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مگر اس کتاب میں جن صحافیوں کا انتخاب کیا ہے کچھ ناموں سے مجھے اختلاف بھی ہیں مگر میں خیر اس کی بات نہیں کرتی مگر جو زیادہ تر وہ صحافی ہیں جنہوں نے واقعی سٹرگل کی اور آئے رحمان صاحب ان میں سر فیرست میرے خیال میں اگر میں غلط ہوں تو میری تسریع کر دیجئے گا انہوں نے بڑا کام کیا صرف صحافت کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا ہے اور بھر باقی لوگ صرف صحافت کے حوالے سے کام نہیں گا دوسرے حوالوں سے بھی کام کیا ہے اور یہ ہماری بد قسمت ہی ہے کہ اگر صحافی اور سیاست دان اور طلباء اور سب مل کے سٹرگل کرتے تو شاید ہم کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہم جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی بخی ہو دیرنے لگتے تو بجائے اس کے کہ پاکستان کو کسی مصبت طرح پہ ڈال دیں ہم آپس کی چپکلش کا شکار ہو جاتے اور پاکستان بیشارہ جو ہے وہ بیش میں رہ جاتا ہے پاکستان کے جو طالب علم ہے پاکستان کے جو شہری ہے ہم سب کو مل کے سٹرگل کرنا پڑے گا چاہے میں مہر تعلیم ہوں چاہے میں سیاستی ورکر ہوں چاہے آپ صحافی ہیں ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا تو تب ہی کوئی پاکستان کا کچھ بنے گا یہ نہیں ہے کہ ہم صحافیوں کو دبائے اور صحافی ناک بات ہے تو ڈاکٹر سعیدہ اقبال جو ابھی ذکر کیا زیدی صاحب نے کہ جمہوری ادارے پنف ہی نہیں پائے اس میں کیا کردار رہا سٹیٹ کا اور خاص طور پر پریس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تسلط ہمیشہ قائم کیا گیا اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر جمہوری ادارے نہیں پنپ پا رہے اگر ففٹی ایٹ کا مارشل نہیں آتا تو آہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا سب سے جو منفی رول رہا ہے وہ ففٹی ایٹ کے مارشل اللہ کا رول ہے کیونکہ جو ایک چیز وقت کے ساتھ پنپ تی آپ اگر انگلستان کی تاریخ نصیبی تھی کہ جوائلہ نیرو بہت عرصہ تک زندہ رہے تو ہمارے قیدی اعظم بہت جلی چلے گئے اور اب بھی انڈیا کے پرابلم ہم سے بہت زیادہ ہیں اگر ان کو قریب سے دیکھے بہت زیادہ ہے مگر پاکستان کے حالات اگر ایسے ہیں تو ہمارے اداروں کی وجہ سے ہمارے اداروں نے ہماری سیاست کو ہماری صحافت کو پنپنے نہیں دیا اس میں سیاستدانوں کا یا صحافیوں کا مجھے کوئی برائی نہیں نظر ہے بھئی اگر کسی خاص جماعت کی حکومت آ رہی تھی تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے اور جس شخص نے وہ کیا اس مستند طور پر مجھے پتا ہے کہ قائد عظم نے دو دفعہ قائد ملت سے فرمایا تھا کہ اس شخص کو میں نہیں دیکھ نا چاہتا اس کو ہٹا میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو کہ یہ ملک کے لئے بہتر نہیں ہے مگر قائد عظم کے کہنے پر عمل نہیں کیا گیا تو ہم ازاد ہوئے ہمارے بہت پرابلم سے اگر سیاستدان اور صحافی سب مل جڑ کے کام کرتے تو بہتر حالات ہوتے اب آپ اپنے اخبارات کو دبا رہے ہے اگر ہم پہ تنقید کی جاتی ہے تو ہمیں اس تنقید سے فائدہ ملتا ہے اگر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے اور ہماری اپوزیشن نہیں ہوتی تو اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اس میں ہمیں فائدہ نہیں ملتا اسی طرح اگر صحافت میں ہم پہ تنقید ہوتی ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے نقصان نہیں ہوتا تو تنقید میاری تنقید بہت ضروری چیز ہے مگر یہ جو آج تنقید کرنا چاہ رہی ہے وہ بتا میں تنقید بلکل نہیں کرنا چاہتی میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا کام ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کی سنسیاریٹی اسے میں بہت زیادہ کنونس ہوں کہ انہوں نے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں نوزیرہ جو ہے وہ کہانیاں بہت زیادہ لوگ اس کو پڑھتے اس کتاب کو شاید اس طرح نہ پڑھا جا سکے تو یہ انہوں نے ایک سکریفائس کیا ہے اور ایک بہتر کاؤس کے لیے کام کیا ہے تو اس کتاب کے میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے مگر یہ ہے کہ میں مجموعی طور میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گی بطور مصنفہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کتاب میں کیا لوازمات ہیں آپ کی تحریر ہے مواد ہے کیا ہے ایسا کہ دوسروں سے آپ کو لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ اس کا جواب بعد میں دوں گی زیدی صاحب کی بات پہ میں آتی جو انہوں نے فرما تھا نا کہ لیڈی نے اتنا کیا ہے کہ اپنا مقام بنایا نہ صرف مقام بنایا بلکہ باقاعدہ سٹرگل کی ہے یعنی یہ جو آزادی صحافت کے مضاہمت میں بھی آگے آگے رہی ہیں دوسری بات یہ کہ زیدی صاحب خود ایک ادارہ ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کوڑے کھائیں انہوں نے بہت بڑے کوئی عزاز نہیں ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں جن لوگوں نے دیکھئے نا آپ کیا تھا آپ مصنفہ ہونے کے ناتے کیا سمجھتی ہیں کہ اس کتاب نے ایسا کیا ہے کیونکہ چینز ہے اور اس طرح کی کتابیں ہیں صحافت کے میدان میں آ چکی ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ قاری کو ایسی کون سی بات ہے جو یہ کتاب دوسروں سے مختلف ٹھہرائی جائے پریس ان چینج ایسی کتاب اس کے بعد ابھی تک کوئی اس کے مقابلے کی کتاب آئی نہیں ہے وہ اتنی شاندار کتاب ہے اور ابھی سب انتظار ہی کر رہے ہیں کہ شاید کبھی کوئی لکھ دے تو میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت مختلف ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کیونکہ میں ایک چیز کو دیکھ رہی تھی میں ایک چیز کو محسوس کر رہی تھی میں نے بھی اس شہر میں صحافت کی میں بہت سارے مسائل سے گزر ہوں لیکن یہ لوگ جس طرح گزر ہیں وہ ایک کمال کی چیز مجھے کم سے کم ابھی تک میرے اندر وہ بات ہے کہ یہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اور صحافت بری ہو یا اچھی ہو جو آپ یہ دیکھئے کہ باوجود اتنی برے حالات کہ کچھ لوگ ابھی بھی دھنگ سے کام کر رہے ہیں جو صحافی ہیں یہ بیٹھے ہیں نا ایک تو یہ ہی ہیں اور بھی لوگ ہیں بہت سارے ایسے آپ خود جانتی ہیں لوگوں کو اور پھر جنوب ایشیا کا مسئلہ ہے کہ حکومتیں خاص طور پہ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہیں حکومتوں کی جو بھی ملکوں کی وہ بہت دخل دیتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کو اپنی ان کو وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو سامنے لائے جائے اور صحافی یہ کام کرتے آپ کو پتہ نیپال میں صحافی لوگوں کو کوئی اپوائنمنٹ لیٹر نہیں ملتا آپ چلیے ٹھیک ہے آپ کام شروع کر دیں کام شروع کر دیا تنخہ نہیں ملے گی کبھی دو مہینے بعد کبھی تین مہینے بعد جتنے بھی ہمارے جنوبی ایشیائی صحافت کے اوپر ہر ملک مالدیو جیسے چھوٹا سا جو ملک ہے اس میں یہ حالات ہیں کہ وہاں ڈر کے مارے سیلپ سنسرشپ لگ گئی کہ کہیں ہمیں انٹی اسلام نہ کہہ دیں کہیں ہمیں سیکیولر نہ بنا دیں تو اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ابھی بھی میں سوچتی ہوں تو حالات بہت بہتر ہیں مطلب ویسے تو بہت موڈی صاحب کی گوڈی میں بیٹھ ہو جو لوگ کرنے والے جیسے روش کمار رانہ یوب ہیں اور ایک دو اور شیروانی ہیں تو یہ لوگ سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے چینلز بنائے میں ہمارے 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 چینلز بنے میں ایسا نہیں بنے میں ہمیں دیکھنا پڑھتا ہے کہ کونسی چیز اس میں کونس کانٹینٹ ایسا ہے جو ہمارے سننے کا ہے تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی بہت مختلف کتاب نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے میں اسے بہتر سمجھ رہی ہوں کہ یہ میری خواہش تھی کہ میں ان لوگوں کو کیسے کہاں دنیا کے سامنے لاؤں کہ جنہوں نے اتنا سٹرگل کیا ہوا ہے آخر ان کا حق ہے ہم سب پہ کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور میں آگے بھی میں نے سوچا ہے کہ اب جو کتابیں میں لکھوں گے آئندہ بھی وہ صحافت سے ہی متعلق ہوں گی مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کو یہ خیال آیا اور آپ مبارک بات کی مستحق ہے مگر اگر صحافت میں ناصر زیدی جیسے لوگ ہیں تو سیاست میں بھی خفار خان جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ مار کھائی ہر ایک تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے لئے کچھ کریں کریں آپ نے پندرہ صحافیوں کے انٹرویو کی ہیں تو پندرہ صحافیوں کے انٹرویو میں آپ کو کیا لگا کہ اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں مطلب ان میں سے بیشتر جن کے چھ دہائیوں کے تجربات تھے یا سات دہائیوں کے تجربات یا اب تک آپ لے کے آئی ہیں جو اینڈ میں آپ نے مظہر عباس اور غصت اللہ خان کا کیا تو آپ کو کیا لگا ہے کہ آج کی یوت کے لیے کیا چیلنجز ہیں اس میں اس میں ہر انٹرویو میں چیلنج ہے اس میں کوئی آپ کسی کو کمپیر نہیں کر سکتی کہ کسی نے کم کیا کسی نے زیادہ کیا صرف سمجھ وہ پورا پیریٹ جو ہے جو پورے چالیس پیت سال کا عرصہ ہے اگر اس دور کے ان لوگوں کی آپ باتیں پڑھیں اور غور سے پڑھنے کی چیز ہے کہ یہ جو جملہ کا ہے اس جملے کا مقصد کیا ہے کچھ کو ہم لوگوں نے جان بوچ کے دیکھا کہ کچھ جملے کچھ لوگوں کے ایسے تھے جو مجھے جواب میں ڈالا تو جب آپ نے نیریٹ کیا تو بعد میں ان شخصیات نے انٹرویوز دیکھے ان کو لگا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے نہیں ان لوگوں نے دیکھا زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ ہم یہی کہنا چاہتے تھے جو تم نے لکھ دیا میں نے کہا نہیں میں نے بہت غور کیا نہیں میں نے پوچھا بھی پوچھا ان لوگوں سے ایسے نہیں کہ خود سے کر دیا ان لوگوں سے بات کی ان سے کہا کہ یہ جملہ آپ کا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ بتائیے ان کا نہیں جو تم کہہ رہی ہو ہم بہی کہنا چاہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں اتنی بڑی اتنا بڑا سٹرگل اتنی بڑی کی اور کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی امید بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آئے کہ اس ملک میں بھی پاکستان میں بھی صحافت ایک اچھے اس پہ چلے آج کل کی جیسے جرنلزم میں ایک تو یہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ ٹریننگ نہیں دے رہے ایک ٹریننگ نہیں ہے تعلیم نہیں ہے آپ نے جس کو چاہا رکھ لیا اور اس کا قصور صحافی کا نہیں ہے اس کا قصور جو دور کی پر ہے جو مالکان ہے ان کا ہے وہ کم سے کم تنخوا پہ یا بغیر تنخوا کے لوگوں کو رکھ لیتے ہیں کہ ان کا کام چلتا رہی یہ ساری بات ہے کیونکہ صحافی لوگ آپس میں جو صحافت ہی ادارے ہیں وہ کبھی ایک جٹ ہوئی نہیں ایک جگہ جڑ کے بیٹھے ہی نہیں کیونکہ یہ ان کے مفات میں نہیں ہے اگر وہ جڑنا ہے تو صحافت یہاں کہاں سے کہاں پہنچ جائے اس قدر لوگ ہیں اس ملک میں اس قدر ذہین ہیں اور فتین لوگ ہیں کہ وہ کیا سے کیا کر دیں دو دن میں دنیا بدل کے رکھ دیں لیکن ان کو مواقع نہیں تو یہ افسوس تو مواقع آپ نے بات کی ہے جو آپ کی تنظیم ہے وہ صحافیوں کے مسائل پر لکھنے والے جو موضوعات ہوں گے اس کے اوپر آپ انہیں سپورٹ کریں گی جی ان کی بھک شائع کروانے کے لئے ہاں کچھ کا میں نے یہ کسی حد تک مطلب مکمل تو نہیں لیکن ہم لوگ یہ سوچ رہتے کہ ہمارا ہماری ٹیم ہے اور اس میں ہماری جو کونسٹیٹیوشن اس میں ایک شک یہ ہے کہ ہم جنوبی اسیا میں صحافتی مسائل اور ان کے حل صرف مسائل نہیں ان کا حل بھی جو لوگ دیں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور پریفیربلی اپنی زبان میں مثلا اگر آپ سری لنکا کہیں تو سری لنکن زبان میں لکھیں آپ پاکستان کے ہیں تو اردو میں کریں اس کو انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ترجیح ہم لوگوں نے یہ فیصل ہاں کسی میں بھی کر سکتے تو زیدی صاحب اس کتاب میں ذکر ہوا ہے زیاؤدین صاحب نے ایتھکس کے بات کی ہے پاکستان کلیشن فور ایتھیکل جرنلزم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کام کرنے کی کوشش بھی کی گئی اس کے لیے کیم بھی بنائی گئی لیکن باور ثابت نہ ہوئی کیا وجوہات ہیں کہ میڈیا میں ہم دیکھتی ہیں کہ بہت سارے ادارے بھی ہیں جو اس کے چیک این بیلیس کے لیے پی سی پی ہے یا پیمرا ہے یا اس کے علاوہ پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ایتھکس کی کمی کا کوشش جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پریس کو کنٹرول کیا جائیں اور کنٹرول کرنے کے لیے رولز بنائے جائیں ان کا سارا دائرہ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی طرف جاتا ہے جہاں تک کوڈ آف کنڈکٹ کا تعلق ہے اور ایتھکل جرنلزم جو ہے اس کی اس کے جو بیسک فیچرز ہیں اس کو آپ جب تک سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے نہیں کنسلٹ نہیں کریں گے اور والینٹیر لی جو ہے وہ ایک چارٹر کے اوپر اتفاق نہیں کریں گے اس وقت تک کوڈ آف کنڈکٹ اور ایتھکل جرنلزم جو ہے وہ اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی عملی قدم جو ہے وہ آپ نہیں اٹھا سکتے ایک زمانے میں فیفٹیز میں کوشش ہوئی تھی اور وہ کوشش تھی کہ پریس کمیشن بنائے جائے اور وہ پریس کمیشن جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز کی کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے اس پریس کمیشن کے نومینیز ہوں ان پہ مجتمل ہوں اور وہ جو ہے وہ کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ ڈیولپ کرے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے میکنیزم بھی جو ہے وہ ایوالو کرے اس کمیشن کے اوپر ای پی این ایس سی پی این ای اور پی ایف ایو جے اس زمانے میں ایک ہی پی ایف ایو جے ہوتی ہم سب اس کی طرف بھی آئیں گے اس زمانے کی بات میں نہیں وہ ایک وہ پھر اس کتاب سے علیدہ ہے نہیں زیاو دین صاحب نے ذکر کیا ہے اچھا وہ جو ہے نا پی ایف ایو جے ایک تھی سب نے اس سے اتفاق کیا کہ پریس کمیشن ہوگا لیکن اس پریس کمیشن کو پہ اتفاق کرنے کے بعد تین وں سٹیک ہولڈرز نے اتفاق کیا جب فارمولیشن کی بات آئی تو واپس آ کر ایپی این ایس کے نے اس سے بیک آؤٹ کر دی اور اس میں بیک آؤٹ کرنے میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ لاہور کے پبلیشرز کا تھا ان کا رول بہت بڑا رول تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی قسم کا پریس پریس کمیشن جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے ہم خود جو ہے وہ ایتھیکل اور کوڈ جو ہے وہ ایوال کرے اور وہ کوڈ جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے تو پہلی کوشش وہاں ناکام ہوئی اس کے بعد بھی کوششیں جاری رہیں کہ کوئی نہ کوئی کوڈ جو ہے اس پہ کنسنسز ہو جائے پھر ایک کوشش جو ہے لاسٹ میں ہوئی وہ تھی کہ پریس کانسل پی سی پی پرنٹ میڈیا کے لیے جو ہے پریس کانسل کے اوپر کنسنسز ہوا کہ پریس کانسل جو ہے وہ مانیٹر کرے گی ایتھیکل پروسیجر کو مانیٹر کرے گی پی سی پی جنہ ایک کوڈ بھی بنایا اس میں اس زمانے میں پی سی پی کے اندر ہم پی ایف جی کے نومینی تھے ہم نے مل کے ایک کوڈ بنایا اور اس کے رولز بنائے اور اس رولز میں اور اس پی سی پی سی پی کے نومینی میں ای پی ای نیس بھی موجود تھی ہمارے نظامی صاحب اس کے ممبر تھے وامک زبیری صاحب اس کے ممبر تھے اور ہم تھے تو ایک طرح سے ایک کنسنسز اور ریپرزنٹیٹیو باڈی تھی پی سی پی لیکن حکومت نے جو ہے وہ اپی ایس سی پی ای اور پی ای ای جی کی کے کنسنسز کو جو ہے وہ بلڈوز کیا اور پی سی پی کو جو ہے وہ منسٹری اف انفرمیشن کے کیونکہ فینانشل جو وہ تھا وہ منسٹری فینانس کرتی تھی اس کا انڈیپینڈنٹ بجن نہیں تھا تو فینانشل جو ہے وہ سکیوز ہوئی تو پی سی پی جو ہے ڈارمنٹ میں چلی گئے تو سارا پروسیجر جو تینوں سٹیکھولڈرز نے کنسیس سے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا اور پی سی پی اس وقت جو ہے وہ ڈارمنٹ میں ہے کوئی مطلب ہے اور وہ صرف ٹرنٹ میڈیا کے ایتھیکل پروسیجر کو دیکھ رہی تھی تو میں یہ سمجھ تا ہوں کہ جب تک سٹیکھولڈرز اکھٹے ہو بیٹھیں گے نہیں اور کنسیس نہیں بنائیں گے اس وقت دیکھیں یہ سیلف ریگولیٹری پروسیس ہے یہ سٹیکھولڈر سیلف ریگولیٹری پروسیس کے ذریعے سے ہی ایتھیکل جرنلزم جو ہے اس کو بہتر انداز سے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہو گا تو پھر ایتھیکل جرنلزم جو ہے وہ اور اس اس کے اس سطح پہ کوڈ بھی جو ہے اس وہ بیمانی سی چیز ہو جائے گی اگر میکنزم نہیں ہوگا اس کا لیکن زیدی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اب تو اس کے چیلنجز زیادہ بڑھ چکے ہیں موجودہ دور میں جس طرح سے سوشل میڈیا آیا موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنجز زیادہ درپیش ہوں گے جب تین سٹیک ہولڈرز نہیں مل سکتے تو مستقبل میں اور زیادہ سٹیک ہولڈرز کیسے اکٹھے بیٹھ سکے گے دیکھئے نہیں بات یہ ہے کہ ایسی بات دی ہے کہ سٹیک ہولڈر مل کے نہیں بیٹھے ابھی بھی جائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس جائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مختلف جو پی ایف یو جے کے فیکشن ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا جائیں کسی ایک فیکشن کو نہیں سب فیکشن جو ہیں وہ انکلوڈ اور ایک کوشش یہ بھی ہے کہ تمام پی ایف یو جیز وہ منیمم پروگرام کے اوپر جو کامن ہمارے ایشوز ہیں پریس کی آزادی کا مسئلہ کسی کو اس پر اختلاف نہیں ہے ورکرز کے رائٹ کا مسئلہ ہے کسی کو اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے تو یہ جو منیمم چارٹر ہے ہمارا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک کنسنسس جو ہے وہ اب ایوالو ہو رہا ہے یہ تاریخ کا جبر ہے شاید جو ہمیں تمام پی ایف یو جیز کو جو ہے یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ہمیں منیمم پروگرام کے اوپر مل کے مشترکہ جدو جہد کرنے چاہیے تو یہ جو اس مشترکہ جدو جہد کے نقاط کے اوپر اتفاق جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک سٹیپ آگے کی طرف ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوب بھی ہوگی کہ آگے جا کے پی ایف یو جے جو ہے وہ مشترکہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ماضی کا پلیٹ فارم جو ہے وہ بن سکے مشترکہ پلیٹ فارم بن سکے گی یہ ایک خواب اور خواہش بھی ہے ڈاکٹر سعیدہ اقبال پی ایف یو جے ایک چیز جو مجھے کتاب میں وہ نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ نوزہرہ آزم نے جو کتاب کا فارمیٹ بنایا اور اس میں جتنے انٹریوز ہوئے اس میں پرنٹ میڈیا کو فوکس کیا ہے آج اب پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے اور اگلے پانچ دس سال میں پرنٹ میڈیا ہو گئی نہیں اور ڈیجیٹل اور سوشل جرنلزم سٹریٹ جرنلزم جو ہے وہ امرج کر رہا ہے تو یہ جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے اور ڈیجیٹل جرنلزم میں جو صحافی آ رہے ہیں وہ انلائٹن بھی ہیں بہت زیادہ ان کے اندر کرییٹیونیس بھی ہے لیکن ان کے اندر ایک انارکی بھی ہے اس انارکی کو پروفیشنل آئیز کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی شاید نوزہرہ کام کر رہی ہیں اگلی کتاب شاید ان کی اس کے اوپر ہونی چاہیے اور اس یہ جو امرجنگ فینامینا ہے جس نے آگے جا کے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کیا میکنیزم ہوں گے کیا کوڈ ہوگا کیا اس کے ریکوائرمنٹ ہوگی اور پروفیشنل اس کو اس کو ریگولیٹ کرنے ریگولیٹ سے مراد کنٹرول کرنا نہیں ہے ریگولیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایتھیکل پیرامیٹرز جو ہیں وہ ایوال ہونے چاہیے تاکہ ان پیرامیٹرز کے اندر جو ہے وہ ڈیجیٹل جنرلزم جو ہے فلورش کریں جی نزیر آزم آپ نے ضروری اس سوالے سے پلان بھی کیا ہوگا اور انٹرویوز کرتے وقت بہت سارے ایسی آپ کے سامنے نکات نکل کے آئی ہوں گے جو آپ نے سوچا ہوگا اور آپ نے گفتگو میں بھی ذکر کیا کہ آپ اسی پہ ہی اب لکھا کریں گی بلکل میں نے یہی سوچا تھا کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ بنیاد ہیں ہماری صحافت جن کی میں نے اور اس زمانے میں ٹیلیویزن تو بہت بات کی بات ہے ٹیلیویزن آیا ہے کب سکسٹی سیون بغیرہ سکسٹی سکسٹی فور میں آیا ہے یہ اس سے پہلے شروع ہو چکے تھے ان کی تو لڑائی جو تھی یا ان کی جو سٹرگل تھی جد و جہت تھی وہ تو بہت پہلے شروع ہو چکی تھی تو ہم لوگوں نے یہی میں سوچ رہی تھی ایک دن کہ نیکسٹ جو ہم کریں گے کام وہ ڈیجیٹل میڈیا اور یہ جو آج کل کا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت اور چاہیے ہوگا کہ یہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوا ہے یہ ابھی جیسے لگ رہا ہے نا کہ چیزیں بکھری میں ہیں ابھی تک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کو ریگولیٹ نہیں ہوئے یہ لوگ ابھی ریگولیٹ نہیں ہوئے لیکن بہرحال انہی میں سے نکلیں گے لوگ تو میرا خیال میں جب تک یہ اگلی کتاب آئے گی ایک کے کیا اس سے کیا لوگ سیکھ رہے ہیں کیا وہ لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ کر رہے ہیں کیونکہ دیجیٹل میں آپ پینسل اٹھائی اور خبر لگ دی اس میں آپ کو سیکھ نا پڑتا ہے بہت کچھ تو ہم سوشل میڈیا میں جانے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ایک ایریا جو ہم کہتے ہیں دو دہائی سے الیکٹرونک میڈیا کا آیا ہے جس کے بارے میں اکثر مظہر عباس صاحب جن کا انٹرویو بھی ہے وہ کہتے تھے کہ ایک بچہ ہے جو ہم چلنا سیکھ رہا ہے تو اس پہ بھی خاص طور پر کہ پرینٹ میڈیا کو اس نے پیچھے کس طرح سے چھوڑا ہے اور آگے دو دہائی ابھی پوری بھی نہیں ہوئی کہ اچانک سوشل میڈیا نے جس طرح سے چھلانگ لگائی ہے تو اس کو بھی کور اپ کرنے کی ضرورت ہوگی تو پی ایف یو جیز کی بات ہو رہی تھی جو میں کہہ رہی تھی کہ ایک خواب ہے اور خواہش ہے کہ جس طرح سے ماضی بعید نہیں کہیں گے بلکہ ماضی قریب میں اے کی پی ایف یو جی ہوتی تھی اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اے کی ہو لیکن یہ خواب ہے اور خواہش ہے پی ایف یو جی کی بات کی جائے یا پھر ہم صحافت کی بات کریں سٹیٹ ہمیشہ اپنے بندے انسٹال کرتی ہے کیا سٹیٹ نے یہ سوچا ہے کہ اس کا صحافت پہ کیا اثر ہوتا ہے نہیں چاہیے کہ اپنے بندے انسٹال کریں ہر ادارے سے چاہے وہ صحافت ہو چاہے شیاست ہو اپنے اندر سے لوگ نکلتے ہیں اپنے شوق دیکھ کے اپنے ذہن کو دیکھ کے تو وہ خود بخود نکل آتے ہیں یونیورسیوں سے نکلتے ہیں لوگ طلبات طلبات سامنے آتے ہیں کچھ ذہنی ان کی ہوتی ہے مگر بات یہ ہے کہ سٹیٹ کیا ہے سٹیٹ بھی ہم ہی ہے نا ہم ہمارے اندر سے ہی سٹیٹ کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہمارے اندر سے لکھ لیں گے تو جو ہماری ذہنیت ہوگی تو وہ وہاں بھی کار فرما ہوگی ہمارے ہاتھ تو سب ہی یہی ہے کہ میں اور میں اور میں تو جب ہر شہری میں میں ہے تو سٹیٹ میں وہ زیادہ ہو جاتی جب کیونکہ ان کے پاس خطیار آتا جاتے تو اور جہاں تک ایتھکس کی بات ہے تو ایتھکس کی بات تو بنیادی طور پر ہمیں یہ بھی دیکھ چاہیے کہ صحافت میں بنیادی بات تو ریپورٹنگ کی ہے تو اگر ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو کیا نے راول پنڈی کانسپیریسی کیس کی صحیح ریپورٹنگ کی کہ راول پنڈی کانسپیریسی کیس کچھ بھی نہیں تھا صرف دو جرنیلو کی بات تھی وہ صرف یہ کہ وہ اپنی جنڈا کو آگے بڑھانے چاہتے تھے تو اتنا بڑا کیس بنا دیا کبھی کسی نے ایک جملہ لکھا کہ اگر بٹو صاحب نے فرض کرے میں تو نہیں بانتی اس بات کو کہ نواب محمد احمد خان کا قتل کروایا مگر فرض کرے گا کروایا تو اپنے ہاتھ سے تو نہیں بندوق چلائی تھی تو کسی نے ایک جملہ لکھا کہ تین سو دو ہرگز نہیں لگ سکتا تین سو سات لگ تا کسی نے ایک جملہ تک نہیں لکھا کسی نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ جنہ کو یا حسین شہی سورو وردی کو پوزن کیا گیا کسی نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ مجھ بر ایمان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا چاہے وہ قائد اعظم نے کیا مگر جس نے بھی کیا وہ لکھے تو صحیح نا کہ ایک بچے کے ساتھ جاتی ہو تو اخلاقیات تو وہاں بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے ریپورٹنگ کی ایک تو اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے دوسرا پی ایف یو جیز کی آپ نے بات کی یہاں پر زیاؤدین صاحب نے ذکر کیا اپنے انٹرویو میں نزیرہ آزم کے سوال پہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے یہ بہت دور کی بات نہیں ہے میں کچھ سال قبل کی ہے پانچ سال قبل کی پی ایف یو جیز کے جو دھڑے ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جائے لیکن انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ مجھے بلکل بھی یہ نہیں لگا کہ یہ مل کے بیٹھیں گے کیونکہ اس میں سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہم ہی ایسے ہیں جو ان کو مل بیٹھنے پر مجبور کر رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا مفاد رکھتا ہے تو ایسا میں خود اس کمیٹی میں تھا کمیٹی کا ممبر تھا جو زیادین صاحب کی کمیٹی تھی اور سارا ریکارڈ میرے پاس اس کے منٹس منٹس کا ریکارڈ بھی میرے پاس ہے وہ ایک کوشش تھی اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ تھی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی اس میں ایک خواہش تھی میں بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں ادریس صاحب کو کہ ادریس صاحب جو ہے وہ اس زمانے میں پی ای ای جو دستور کے پریزیڈن تھے اس میٹنگ میں میں بھی تھا جب ریزائن کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے ادریس صاحب نے ریزائن کیا اور ہمیں وہ ریزائن اپنے سگنیچر کے ساتھ ہینڈ آور کیا کہ پی ای فیو جے اکھٹی ہونی چاہیے ہم اپنی اپنی اس کو جو ہے نا ہم ریزائن کرتے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے یہ ایک خواہش جو ہے نا سینئرز کے اندر موجود تھی کہ یونیٹی ہونی چاہیے یونیٹی وقت کی ضرور ہے زیادی صاحب میں نزیرہ آزم کے سوالات جو انہوں نے کیا ہے اس کو دورہ دیتی ہوں فورٹی ایٹ صفحہ نمبر جس میں لکھا ہوئے میری بار میں میں نے پڑھ لیا ہے زیادی صاحب کا انٹرویو میں نے پڑھا ہے پورا اس میں اس میں انہوں نے بتایا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھی ایک خواہش تھی لوگوں کی کچھ کی نہیں تھی مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ کی نہیں بھی تھی کچھ لوگ بلپ بھی کھیل رہے تھے صحیح ہے لیکن ایک انیشیٹیو تھا جو لیا گیا وہ انیشیٹیو فلا آپ کس لیے ہوا کہ جو فیکشن تھے وہ تو سائیڈ لائن ہو گئے پوری UJs کو اکھٹا کرنا PFUJs کو اکھٹا کرنا تھا پی اک طرف ہو گئیں ایک فیکشن کو اکھٹا کرنے پہ آگئے پیشاور میں جو اکھٹے ہوئے وہ صرف ایک PFUJs کو اکھٹا کرنے کی بات تھی باگی PFUJs کو ہم نے سائیڈ لائن کر دیا تو وہاں پہ اسی فیکشن کے اندر ایک اور فیکشن امرج ہو گیا تو اب ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا زیاوددین ساپ کے لیے کہ بھئی ہم آئے تھے یو unite کرنے کے لیے اگر ہم یہاں سے اٹھ کے جاتے فلاوپ ہوا مسئلہ اب بات یہ ہے کہ جب میں ایک فیکشن کا سیکٹری جنرل بنا تو میں میری خواہش تھی کہ سب کو اکھٹا کیا جائے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں ہر پی ایف یو جے کے پاس گیا میں نے رانہ عظیم کی پی ایف یو جے سے بھی بات کی کراچی میں دوسرے دوستوں سے بھی بات کی دستور کے دوستوں سے بھی بات کی میں نے کہ ہم ایک میکنزم بنا لیتے کہ تمام جو لیڈرشپ ہے جو سینئرز ہیں جو پی ایف یو جے کے ٹاپ کی قیادت ہے اس پہ مشتمل ایک سپریم کمیٹی بنا لیتے پالیسی ساتھ کمیٹی وہ پالیسی ایوالو کرے وہ ہمارے سپریم لیڈر ہو اس میں رانہ عظیم بھی ہو دستور کے دوست پریزیڈنٹ بھی ہو اور باقی ہمارا بھی پریزیڈنٹ اس کے اندر ہو وہ سپریم باڈی میں بیٹھے اور تمام پی ایف یو جے جو ہے نا وہ وہ اپنے اپنی یو جے ختم کریں اور یو جے جو ہے وہ ووٹر لسٹ پہ کنسنسز کرلیں ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہم نے کہا کہ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور ہم یونائیٹی پی ایف یو جے کا الیکشن کروائیں گے سپریم کونسل آپ بنا لیکن اس پہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہوا میں یہ سمجھتا ہوں اب میری جو اپنی ابزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کا جبر ہے ہمارے اوپر ورکرز کے مسائل ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اداروں میں تنخواہیں نہیں ایک وہ پریشر زہدی صاحب یہ سب کچھ ہے میں تو صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں نزیرہ آزم نے اس میں لکھا انہوں نے پوچھا زیاؤدین صاحب سے کہ ان ٹکڑوں کو یکجا کرنے کی کوئی کوشش ہوئی جس پہ جو انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا تمام پی ایف یو جیز کو بلایا جب مان گئے پشاور میں ہم نے سب کو بلا لیا اور آخری وقت میں انہوں نے لکھا کہ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ سب کے سب فرارڈی ہیں میں نے سوچا کہ اگر اس وقت میں الیکشن کرا دوں اور وہی لوگ جیت کر آگئے جو پہلے اتنی بدنامی کرا چکے تو یہ گھاٹے کا سود ہے اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آج کل جتنے بڑے اخبارات یا چینلز ہیں ان سب کی اپنی پاکٹ پی ایف یو جی ہے میرا بنیادی طور پر یہ سوال ہے کہ نسار عثمانی منحاج برنہ بڑے بڑے نام جو ہیں ہم دیکھتے ہیں ایک صحافی سیاست میں تھے اور اس کے بعد پی ایف یو جیز کا اس طرح سے کردار یہ ایک سوالیہ نشان ہے یہ سوالیہ نشان رہے گا بہت سارے کیونکہ سوالات ہمارے ساتھی ادھر سے بھی کرنا چاہیں گے ہمارے صحافی بھی ہیں اور بہت اچھے رائٹر بھی ہیں سجاد ازر صاحب انہوں نے ہاتھ جی بہت شکریہ ایک تو یہ انوان پوری کہانی صحافیوں کی زبانی تو میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ شاید جو انٹرویوز ہیں یہ پاکستان کے جو صحافی ہوتے ہیں وہ پاور کوریڈورز کے اندر انہیں اسیس ہوتی ہے اور بہت سے چیزیں واقعات کے وہ چشم دید گواہ ہوتے ہیں تو یہ کتاب شاید ان ایسے جو بڑے نام ہیں ان ہمیں یہ دسکشن میں شاید یہ سامنے آئے گا کہ پاکستان کی اس نازف موڑ پہ انہوں نے کیا دیکھا تھا اور اندر کی کہانی کیا ہے لیکن یہ جو دسکشن اس پینل میں ہوئی ہے تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ صافت کے مسائل ہیں اور وہ صافیوں کی زبانی ہیں کیونکہ کہانی تو پاکستان کی مراد لی جاتی ہے کہ پوری کہانی جو ہے دوسرا میں نزیر آزم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ امریکہ میں رہتی ہیں ہم میں بتائیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت امریکہ کا کردار تقسیم ہند کے حوالے سے کیا تھا ہم سیٹو اور سینٹو میں کیوں گئے تھے امریکہ جو ہے اس نے اکتر کی جنگ میں جو ہے وہ ہماری مدد کیوں نہیں کی اس کے باوجود جب ہم سیٹو اور خلاف جو جنگ ہم نے لڑی اس کے بعد دیشت گردی کی جنگ لڑی اور ہمیں ہمیشہ امریکہ قرائے کے قاتل کیوں سمجھتا ہے اور ٹیشو پیپر اس کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ بڑی جو کہانی ہے پاکستان کے کینوز کی ہم نزہرہ عظم سے یہ توقع رکھتے ہیں نزہر عظم نے رائٹ تو انفرمیشن تو پوچھ ہے آپ کا سوال ہے آپ کا سوال سیاسی خسم ہماری بات ہو رہی صرف صحافت کے اوپر صحافت کے مسائل پہ یہ کتاب ہے اور ہم لوگ اسی کے پیرامیٹر میں رہنا چاہتے ہیں اور یہ جو سارے بات ہیں آپ کے امریکہ کے بارے میں یہ اس کا یہ موضوع اس وقت ہے نہیں یہ یہ بات ہے کہ آپ کے نہیں وہ یہ تو یہ پیورلی صحافت کے ایشو کے اوپر ہے اس کا پورے اوور آل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اگر آپ کوئیسشن پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیٹو سینٹو پہ کیوں گئے جنگ جنگ کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی تو یہ آپ اس سوال کا جواب جو ہے یہ اس ملک کی جو تاریخ ہے وہ بڑی تل تاریخ ہے ہم شاید آپ میرے نکتہ نظر سے اتفاق نہ کریں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے نکتہ نظر پہ قائم رہیں لیکن اس ملک میں یہ ریاست جو ہے وہ ہمیشہ سے قیام پاکستان کے بعد سے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ایڈاپٹ کرنے کی بجائے ہم الائنمنٹ کی پالیسی کی طرف چلے گئے اور یہ الائنمنٹ کی پالیسی جو ہے اس نے ہمارے ملک کو سامراج کے ساتھ نتھی کر دیا تو یہ ساری جو بات کی مصیبتیں ہیں ہمارے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں یہ تمام کی تمام آلائش اس پالیسی کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریاست جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں یہ ریاست پاکستان کی ریاست جو ہے یہ اب ہماری ریاست نہیں ہے عوام کی ریاست نہیں ہے یہ نیشنل سیکیوریٹی سٹیٹ بن چکی ہے اور اس میں ویسٹڈ انٹریس جو ہے ان قوتوں کا ہے جو قوتیں اس ملک نہ آئین کی بحالی چاہتی ہیں نہ پارلیمنٹ کو ساورن دیکھنا چاہتی ہیں نہ رول آف لاو اس ملک میں دیکھنا چاہتی ہے وہ اپنا ایک جو نیریٹیو ہے اسی کو بیلڈ کر کے اس نیریٹ کی بنیاد پہ ساری چیزوں کو اپنے گرد گھمانا چاہتی ہیں تو یہ یہ ساری صورتحال جو ہے نا اس سارے اس سے جڑی ہوئی ہے یہ اس وقت تک درست نہیں ہوگی دوست جب تک اس ملک کے اندر سیول ملٹری ایکویشن جو ہے وہ پیرامیٹرز کے اندر نہیں آئے گی اور اس کے لیے جو ہے ایک گرین چارٹر کی ضرورت ہے دائلاغ کی ضرورت ہے ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو بے شمار سٹگل کرنی پڑے گی تب جا کے آپ جو ہے اس ریاست کو اپنی ریاست کہہ سکیں میرا نام ساجدہ جافر اور مجھے آپ سب کی گفتگو کو سن کے مجھے کچھ باتیں کہنے کا خیال آیا پہلے تو سجداد صاحب نے پوائنٹ ریز کیا تو یہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ تھوڑا سا ڈیسیپٹیو ضرور ہے آپ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لکھیں گے لیکن اصل میں پوری کہانی بیان کرنا صافیوں کا کام ہے ہی نہیں پوری کہانی بیان کرنا شاعروں کا عدیبوں کا سنگرز کا کام ہے یہ مطلب ہے کہ احمد قاسمی کا ایک شعر ہے کچھ میں بھول ہوں تو پتہ نہیں کہ تم نے خبریں لکھیں ہم نے نظمیں کہیں تم نے گنچے چنے ہم نے گجرے بنے در حقیقت تمہارے ہمارے قلم کر رہے ہیں تواریخ عالم رکم آپ کا کام صافیوں کا کام ہے خبر پہنچانا آگے اس پہ اس میں انہوں نے کیا کچھ نہیں بیان کر دیا پاکستان بننے کے بعد کہ پھر بیانک تیرگی میں آگئے پھر بیانک تیرگی میں آگئے ہم گجر بجنے سے دھوکہ کھا گئے تو کیا کچھ نہیں کہہ دیتا تو اچھا یہ بات جو آپ کر رہے تھے ناصر زیدی کے ساتھ میری بہت پرانی پہچان ہے سعیدہ میری بیسٹ پرینڈ ہے مزیرا میں آپ تنقید کرنا میرا مقصد نہیں لیکن کچھ بات میرے دماغ میں ہے جو میں ضرور کہوں کہ آپ جب سنسرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ سنسرشپ کی بات کرتے ہوئے اس ملک میں نیا پاکستان منا تھا تو پہلی بار جب سنسر کا کلھڑا مارا گیا تھا اس کو ہم ضرور یاد کریں کہ وہ خود قائد کی تقریر کو سنسر کیا گیا تھا آپ کو پتا ہے آپ سب کو پتا ہے اور وہ ہوا تو ایک اور لوگ سرے میں آگئے مجید ملک صاحب نے لوگوں کو فون کیا یہ اوپر سے حکم ہیں لوگ کر تیرے حتی کہ فیض صاحب مجید ملک کے ذاتی دوست تھے ان کی فیض صاحب کے مجید ملک کا اپنا بڑا مقام تھا تو انہوں نے اپنی دوستی کا واسطہ دے کے پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر کو کہا یہ نہیں کرنا لیکن ہلتاب حسین صاحب نے احمد کی اور انہیں چھاپ دیا اسے اگلے روز باقی اخبار نے چھاپ دیا میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ خشتے اول گرن ہد مہمار کج تا سرئیہ امیر دیوار کج ہم کس کسی کر رہیں پمبہ کجا کجا مسائل تو بات لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی ابتدا کس نے کی اور کیوں کی کس لالچ کس کی ٹھیک ہے جی ہم انڈین پریس کی کا تذکرہ ہوا ہم چونکہ میرے میاں سید اقبال حسین and myself we have been in the much hated information service though we love it we we feel very happy that we were there but انڈیا کے ساتھ چونکہ مقابلہ ہوتا رہتا برابر ہوتا رہتا ہے انڈین صحافی اپنے مہلے کپڑے چورائے پہ نہیں دھوتے جبکہ ہم دونے بے تیار بیٹھے ہوتے تھوڑی سی قیمت لی اور جو کسی نے لکھوانا چاہا لکھ لیا یہ تو پھر اس طرح کیسے ٹھیک ہوگا یہ تو مجھے پتہ نہیں بہرحال یہ کتاب میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے مجھے انویٹیشن ملاد میں آگئی اب میں لے کے جاؤں گی کپی اور میں پڑھوں گی پھر بھی جو کچھ بات سیت ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب پاکستان سٹیڈیز کے سیلیبس میں شامل ہونی شاہی اگر سیلیبس میں نہیں ہوتی تو ہم تو پھر بھی وہ ہیں جنہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے بہت اونچ نیچ بہت واقعات کے چشمدید گوائیں مگر ہمارے بات کے بچوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان لوگوں نے کون کون سی دکت ہیں برداشت کی میں آپ کو بتا دوں کہ ساڈا کے والد کون سی کے خالقوں میں ساڈا ہر سی جب گوڈ رائج یہ لے لیں مائی دکٹر صاحب مائی لے لیں میرا نام جی افتاب زیدی ہے سوال میں پوچھنا چاہوں کہ آج کل جو ڈیجیٹل میڈیا کا دور اس میں اس کے سردے باب کے لئے پینل کیا تجویز دینا چاہے گا دیکھئے فیک نیوز کے اوپر کافی بحث ہے اور یہاں پہ بہت سینئر ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں نواز رضا صاحب ان کی بھی پوری زندگی جو ہے وہ صحافت میں گزری ہے اور یہ ہمارے رہنماؤں میں ہمارے آئیڈیل ہیں ہمارے تو میں ہم نے فیک نیوز کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر فیک نیوز کو اگر آپ فیک نیوز سمجھ اس امینڈمنٹ میں تمام سٹیکھولڈرز نے disinnovation اور فیک نیوز کو ڈیفائن کیا اور اس ڈیفینیشن کو پہ کنسنسس کیا ہے کہ وہ فیک نیوز جو فیک کے بغیر ہو اور فیک کو ویریفائی نہ کیا جائے اور اس کو آپ ایسی نیوز کو آپ نہیں کریں گے کوئی بھی سٹیکھولڈر جو ہے اس نیوز کو فالو نہیں کرے گا وہ فیک نیوز کے اس میں آئے گی لیکن ہمارے ہاں تاریخ ہے کہ ہمیشہ ایک نیریٹیو جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے ہماری تاریخ جو ہے وہ کوئی بہتر تاریخ نہیں ہے ہمارے ہاں حکمرانوں نے اور حکمرانوں میں جو اصل حکمران ہے انہوں نے ایک نیریٹیو جو ہے وہ بیلڈ کرتے ہیں اس نیریٹیو کی بنیاد پہ وہ کمپین کرتے ہیں اس نیریٹیو کی بنیاد پہ ایک ایک ایوالو کرتے ہیں نیریٹیو اور اس فیک اور اس کے لیے فیک نیوز کو ذریعہ بناتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایس پاکستان جب مادر ملت کا الیکشن تھا مادر ملت کے الیکشن میں ایک کمپین چلی تھی آپ کو یاد ہوگی کہ مادر ملت کے خلاف جو ہے ایوب خان نے ایک کمپین بلڈ اپ کی اور اس کمپین کو جو ہے بعد میں فالو کیا گیا اسی طرح اس پاکستان کے اندر جو احساس محرومی پیدا ہوئی اور اس کے جواب میں مجیب الرحمان نے چھ نقاط دی اس چھ نقاط کے خلاف بھی ایک نیریٹیو بلڈ کیا گیا اور اس نیریٹیو کی بنیاد پہ پوری اس پاکستان کی لیڈرشپ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ان کے پولیٹیشن لائیں نیریٹیو ریویو میں ہو جرنلیزم جو ہے ایتھنٹیسٹی کے ساتھ ہو جرنلیزم جو ہے وہ اس میں فیک نیوز کا کوئی احتمال ہی نہ ہو تو یہ مطلب جب آپ پروسس جو ہے خبر کو نتھرنے کا پروسس ہی ختم کر دیں گے تو پھر فیک نیوز کا کنسپ جو ہے وہ رہے گا تو فیک نیوز اسی صورت پہ ختم ہو سکتی ہے سیلف ریگولیٹری میکنزم کے ذریعے سیلف سینسیشپ کے ذریعے وہ ہر ادارے کے اندر سیل سینسیشپ ایک زمانے میں ادارے کے اندر ابتسمن ہوتے تھے صرف اس وقت دون کے اندر ابتسمن ہے باگی جگہوں پہ نہیں تو یہ جو ڈیکلائن ہے پروفیشنل ڈیکلائن جو ہے اداروں کے اندر جو شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ازم میں پروفیشنل ازم جو ہے وہ بہت زیادہ سولیڈ تھا اور اس کی ایتھیکل ویلیوز کو جو ہے مندے نظر رکھا جاتا تھا جس زمانے میں یہ سارا میکنیزم جو ہے وہ موجود تھا جب یہ میکنیزم ختم ہو گیا سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز جو ہے وہ سیلف ریگولیٹری میکنیزم کی کنٹرول ہو سکتی ہے حکومتی اقدامات سے کنٹرول نہیں ہو سکتی سجاد ازر صاحب نے یہ پوچھا کہ کچھ ایسے واقعات کچھ واقعات ہیں میں بھی کم وقت میں مطلب یہ کتاب کیونکہ میں نے ایک دن کبل ہی یہ وصول کی تھی تو نہیں پڑ سکی لیکن کچھ واقعات ہیں اس میں جیسے انہوں نے نظیر لغاری صاحب سے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس دور کی کوئی ایسے خبر یا واقعہ بھی ہے جو آج تک منظر عام پر نہیں آسکا تو انہوں نے اس بارے میں بتایا کے فانسی کے فیصلے کو چیلنج کیا وہ کوڑ تین ججز پر مشتمیل ایک بینچ تھا ان کے نام تھے جسٹس محمد آئی محمود جسٹس زفر علی مرزا اور جسٹس عبدالقادر شیخ یہ پوری تفصیل ہے جو دو صفحوں پر مشتمیل ہیں تو یہ کتاب بھی یہاں پر موجود ہے اس میں کچھ ایسے واقعات ہیں ان پندرہ صحافیوں جو انہیں نے کی ہیں تو وہ آپ اس میں پڑ سکتے ہیں چونکہ بیسیک لیے کتاب اس طرح ہے کہ صحافت کے کاری کے لیے اور صحافت کے جو طالب علم آتے ہیں ان کے لیے یہ ان کے مطالعے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ صحافت کی اس میں ہسٹری بھی ہمیں نظر آتی ہے مختلف یو جیز جو کام کر رہی ہیں اور کس طرح سے فریڈم آف ایکسپریشن کی جو بات کی جاتی ہے اس پر تھا یا ابھی جو فیک نیوز کا سوال ہے تو نزیرہ عظم نے آئیشہ رباب سے پوچھا ہے کہ ادارت کے اداریا کس طرح سے ہوتا تھا تو انہوں نے بتایا ہے کہ ادارت کا مایار کس طرح سے بہتر ہوتا تھا جس کا ابھی آپ نے تفصیلی ذکر کیا ہے نزیرہ عظم آپ سے ایک سوال ضرور کروں گی آپ نے ان سے پوچھا آئیشہ رباب سے اچھا میں ابھی پھر اسی پہ آتی ہوں آپ نے پوچھا کہ اس وقت اور آج کے دور میں خواتین کو حراسہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی فرق پڑا ہے تو آئیشہ رباب نے جواب دیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین چپ ہو جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب خواتین جو ہیں وہ زیادہ ندر ہو کر بے باک ہو کر اب اس طرح سے نہیں ہیں کیا واقعی ایسا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کیونکہ میں بینگ صافی سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی خواتین ڈرتی ہیں نہیں آتی سامنے نہیں دیکھیں پہلے بھی کچھ خواتین تھی کہ وہ نہیں ڈرتی تھی ہم لوگ نہیں ڈرتے تھے اب بھی کوئی خواتین ہے کہ وہ نہیں ڈرتی ہو کچھ خواتین ہے کہ درتے خواتین کے کچھ ایسی ایڈیوکیشنل بیک راؤن کی ہے سوشل بیک راؤن کی ہیں کہ وہ نہیں رہتی یہ دی پین کرتا ہے اس میں کسی دور کا داخل نہیں ہے یہ اس خواتین کی سوشل اور اکنومک سٹیٹس کا معاملہ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ جب لیڈیز جب مردوں میں جاتی ہیں کام کرنے تو کیونکہ ان کی ایک جیسے سیدہ نے کہا ابھی کہ ایک سوشل ان کی تربیت ہے اور اس وجہ سے کچھ گھرانے ذرا کنزروریٹیو ہوتے ہیں لڑکیوں کو دبا کے رکھتے ہیں تو وہ وہی سوچ لے کے جاتی ہیں دبنے والی اگر کوئی لڑکی خاص طور سے صحافت میں جو لڑکی آ رہی ہیں اگر وہ خود کو ایک عورت نہ سمجھیں صرف اپنے آپ کو صحافی سمجھیں اور اپنے سامنے بیٹھنے والے لڑکے یا مرد کو اپنا کولیگ سمجھیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود فزل آؤٹ ہوں گی تھوڑے دن لگیں گے اس میں اکدم سے نہیں مردوں کے معاشرے میں بڑا مشکل ہے عورت کو اس طرح سے قبول کرنا اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ساری دنیا میں یہی رویہ ہے لیکن اور ملکوں میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے تو اس ادارے کی انتظامی آپ کے پیچھے کڑی ہوئی ہے آپ ملک میں اگر کوئی ہنگامہ ہے یا ملک میں اگر آپ کو کہیں پہ بھی پرابلم ہے تو انتظامی وہاں وہاں پورا ملک پیچھے کھڑا ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمارے الزام لڑکی پہ آجاتا ہے یہ بات ہے لیکن یہی ہے کہ میرا جو ذاتی تجربہ شاید میری پرورش مختلف انداز سے بھی میں نے کہا بھی کسی کو نہ مرد سمجھا نہ کسی نے مجھے یہ سمجھا کہ یہ لڑکی ہے ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم کولیگز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام اور برابر سے کیا ہم نے ہمارے میم فوزیہ شاہد بھی یہی کہتی ہے کہ جب آپ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی تفریق نہیں ہوتی ہم ہمارے ہاتھ تو لڑکی کو سب سے پہلے خطرہ اپنے استاد سے ہوتے اپنے افسر سے ہوتے اگر آپ جوب کرتے تو اپنے افسر جی اور آشی رباب صاحبہ بولنا چاہیے سوال کیا گیا تھا دیکھیں نظہرہ جو بات کر رہی ہیں وہ ہمارے وقت کے بہت بات کی بات کر رہی ہیں جس صدح ہم آئے تھے اور میں نے چھاس سٹھ میں کام شروع کیا تھا جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے اور ہم بہت روشن خیال لوگ ہیں میری والدہ نے بھی علی گڑ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا اور مجھ پاوندی نہیں تھی اسی وجہ سے مجھے اجازت ملی تھی کہ مخلوت ادارے میں کام کروں اس حتی پورے پنڈی میں ایک خاتون تھی کوہستان اخبار تھا نجمہ محمود پورے پورے پنڈی میں کام کر سے دوسری میں آئی تھی تو اس حتی یہ تصور نہیں تھا کہ لڑکیاں مخلوت ادارے میں کسی میں کام کریں گی تو اس وجہ سے شاید یہ ایک بنا ہوا تھا کہ اگر لڑکی جائے گی کسی جگہ پر کام کرنے کے لئے سکول کالجز میں اور کوئی اگر وہاں پہ کام کرے گی تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جائے گا تو اس وجہ سے لڑکیاں ڈرتی تھی میں یہ بتانا آپ کو چاہ رہی ہوں نظہرہ تو میرا خیال ہے بہت بعض میں انہوں نے جوائن کیا ہے اور آج بھی ظاہرے زمانہ بہت آگے چلا گیا جی بلکل بہت سارے مسائل ایسی ہیں جو جو کہ تو ہیں لیکن ڈاکٹر سعیدہ اقبال صاحب نے بلکل ٹھیک ہے کہ بیک گراؤنڈ بہت میٹر کرتا ہے میں آؤں گی بس اس کو کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا وائنڈ اپ کرنے کی خاطر اور محترم حاجی نواز رضا صاحب دستور گروپ کے اس وقت وہ صدر ہیں تو ان سے بھی سوال بنتا ہے بلکہ ان سے میں جواب بلوں گی ایک سوال میرے پاس بھی ہے جو میں زیدی صاحب کی طرف لانا چاہ رہی ہوں ایک انٹرویو آپ نے کیا ہے شہناز آہد سے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کل کی صاحبت اور آج کی صاحبت میں کیا فرق ہے انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ آج کی صاحبت تو اب ایک کوٹھا بن چکی ہے جہاں بیشتر صاحبی ٹھمکے لگا رہے ہیں کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ اب تو صاحبی شورٹ ٹرم ترغیبات دیکھتا کہ کہ کہاں سے بھی کہیں نہیں رہا اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں مفادات کا ہے زیدی صاحب اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں گے یہ جو یو جیز ہیں اور یہ جو پریس کلب کے الیکشن ہوتے ہیں جیسے ابھی لاہور پریس کلب میں الیکشن ہوئے تو وہاں پہ ایک ٹرک کورنیٹو کا بھر کے آیا تو مجھے وہاں پر الیکشن کمیٹی کی چیئرمن نے بتایا کہ میرا دل اور ضمیر نہیں مانا کہ میں وہ کورنیٹو کھاؤں تو یہ جو سپانسر پیسہ لگاتا ہے پھر کوئی پریس کلب سے لیتا کیا ہے مطلب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ مجھے وہاں سیاسی لوگوں کے نمائن دے مثلا ایک صاحب کھڑے وے تو کہنے لگے ان سے پوچھا گیا کچھ لوگوں سے کہ پی ٹی آئی کا کون ہے تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا کہ میں پی ٹی آئی کون یعنی اس کا مطلب ہے پریس کلب جو ہیں خاص طور سے لاہور پریس کلب جو تھوڑا سسٹم ہمیں کراچی پریس کلب میں نظر آتا وہ کیوں نہیں نظر آتا باقی ملک میں اگر دیکھا جائے پریس کلب کی سطح پہ کراچی کا کتاب میں تو کسی نے کراچی پریس کلب پہ نہیں ہوئی پریس کلب کے حوالے سے ذکر ہے کہ وہاں پر سسٹم بہتر ہے اسی کی ہم اگزمپل دے رہے ہیں وہ پوری جمہوری ادارہ رہا ہے کہ ملک میں اگر آمریت ہے لیکن کراچی پریس کلب میں ہوتے رہیں زیدی صاحب اینڈ میں بولیں گے اس کو کنکلیوٹ کریں کہ محترم حاجی نواز رضا صاحب بات کریں میں تو کوئی زیدہ بات نہیں کروں گا بس ستی گزارش ہے یہ کتاب میں نے نہیں پڑی حصل میں لیکن میں چونکہ ہم کولیگ رہے ہیں نظیر آزم اور میں چالیس سال بعد اس لیے نظیرہ نے آج صاحب کا انٹرویو نہیں کیا لیکن رائیٹ میں اپتہ رہو کہ مجھے یہی ہے آپ نے پندرہ خبار نویسوں کے انٹرویو کی ہیں اور آپ نے اس میں کوئی اپنا تیین کر لیا کہ ازادی صحابت کے لیے خاص قسم کے لوگوں نے کام کیا ہے یہاں دیکھیں یہاں مرحوم کا انتقال ہو گیا یہ بہت سا لوگ ایسے گنتے جائیں تقریبا برابر کام بنتا دونوں طرح سے کہ آپ اس کتاب میں خاص طبقے کا ذکر ہے نا خاص طبقے سے کہہ رہے ہیں کہ تفریق موجود ہے اور یہ پریس کلموں کی بات بھی نہیں کی یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اصل میں پرابلم یہ بنائے یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا ہے نا وہ نوجوان جو آئے ہیں وہ سیاسی لیڈر ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن مہتا نہیں ایسا صحابت میں بھی لوگوں کے نکتہ نظر رہا ہے لیکن جو پہلے ماضی کے لوگ ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں یہ سارے لوگوں کی ایک بزاداری تھی آپ کے دور میں بزاداری نہیں ہیں بہت سے لوگ جنرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہے اب موسٹی لوگ ہمارے جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف نہیں جا رہے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا اور وہ یوٹیوبر سے بڑی کمائی ہوتی ہے اور وہ ہر آدمی جسے پوچھے جس کے بھی آپ کا کتنا تجربہ پتہ لگتا ہے کہتا ہے کہ میں تو چار لاکھ کمار ہوں میں پانچ لاکھ کمار ہوں وہ کتنے کمار ہیں وہ اس طرح اس بات کا کمار ہے کہ کوئی نہ کوئی بتمیزی باری بات کریں تاکہ اس کا کوئی ملے آپ کی کتاب ہماری تاریخ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنے اب تک ڈیفرنٹ گورنمنٹس جو آئی ہیں انہوں نے کوئی قانون ایسا بنایا ہے جس سے وہ مسافت کو کنٹرول کریں لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نہ بھی کریں تو یہ جو آپ قوم آگی ہے نسل آگی ہے اس کو لگان دینا بہت ضروری ہے میرا خیال ہے یہ نسل اتی بری بھی نہیں ہے یہ آجائے گی راستے پہ جہاں تک آپ کے شکوے کا تعلق ہے وہ میرے سراکو پہ لیکن آپ کو میں بتاؤں میں نے جس وقت میں یہ نام لکھ رہی تھی اس میں کئی نام ایسے تھے جن کو آپ رائٹ ونگ کہہ سکتے ہیں جیسے الطاف حسین قریشی صاحب ہیں پرانے آدمی میں ان کا بہت میری خواہش تھی کہ ان کا کروں جی تو ظاہر ہے ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے نا میں نے تو یہ رائٹ اور لیفٹ نہیں دیکھا تھا لیکن جو میں سٹرگل دیکھ رہی تھی جو پڑھا ان لوگوں کے بارے میں اس میں رائٹ ونگ کا سٹرگل بہت کم تھا لیکن تھا تھوڑا بہت تھا جس وقت آپ لوگوں کی پی ایف یو جے کو دو حصوں میں کیا گیا اس سے پہلے تھا اس سے پہلے کے لوگ میں سے صرف ہمیں ایک قریشی صاحب نظر آئے لیکن پھر ان سے بات ہوئی پھر ایک اور صاحب کا بتایا اخلاق نہیں مجھے بتایا کہ انوا عارف الحق عارف صاحب ان سے میں نے دو تین دفعہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہاں لیکن وہ مصروف رہے اس کے بعد پھر میں نے ان سے بات کی مجیب الرحمان شامی صاحب سے تو شامی صاحب ان کی میں بڑے قدر کرتی ہوں انہوں نے فورا نہیں انہوں کا ہاں بالکل میں تمہیں بھیج بھی دوں گا اپنے بارے میں اگر کچھ تمہیں چاہیے تو انہوں نے بہت بڑھ کے تعاون کیا اور ان کا انٹرو بھی کیا لیکن میں چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوں جن کو جو یا تو وہ دستور گروپ تھے جن کو ڈیوائٹ کر دیا گیا تھا اور ان لوگوں نے ظاہر ہے وہ ڈیوائٹ ڈیویزن کیوں ہوا ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ ڈیویزن اس لیے ہوا کہ ان کے اپنے مفادات تھے تو ایسے لوگوں کی اسٹرگل جو ہے اس کو ہم کہاں پہ رکھ کے تو لیں گے یہ بھی ایک چیز تھی ذہن میں تو اب میں کیا کروں جو سٹرگل والے نظر آ رہے تھے وہ سارے لیفٹ کے لوگ نظر آ رہے تھے لیکن یہ آپ کے چیف ریپورٹر بھی تو رہی ہے نا نہیں تو وہ تو میں کہہ رہی نا سارا آنکھوں پہ وہ تو سارا آنکھوں پہ پیز ریپورٹر آپ کی دوسرے گروپوں کا کٹھا ہونا مشکل تھا جس لیے نہیں وہاں کام صحیح اچھا گروپ جتنے بھی ہوں ویج بورٹ کی بات ہوتی ہے جتنے بھی بڑے ادارےوں چاہے جنگ اور نوائی وقت وہ بھی خاتون ہے رمیز نظامی اس کی نوائی وقت کی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ویج بورٹ کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جاتا چلیں یہ باتیں جو ہیں یہ نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں اور ہم نے اس میں ساری صحافت کے حوالے سے اس طرح سے آپ نے جو سوالات کیے اور جو اس میں ہمیں حقائق دکھائے وہ بہت خوبصورت ہیں لیکن ایک سوال ابھی بات کرتے ہوئے شروع میں میرے ذہن میں آیا زہدی صاحب سے اور ڈاکٹر سعیدہ اقبال اور حاجی نواز رضا صاحب سے پوچھوں یہ جو پندرہ انٹرویوز کیے گئے ہیں تو میرے دل میں تو اس خواہش نے جنم لیا کہ نزیرہ آزم کبھی ایسا انٹرویو ہونا چاہیئے تھا جی بلکل میں اس کو کروں گی میں صرف یہ آخر میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کنکلیوڈ اس کو آپ ہی کیجئے اور اینڈ میں ایک امید ایک ہوپ ضرور بتائیے جو آئیے رحمان صاحب نے بات کی جب ان سے پوچھا گیا کہ صحافت کا مستقبل کیا ہے زیادین صاحب سے اسے نکی صاحب سے پوچھا گیا تو وہ جواب اتنا برداشت والا یا کوئی حوصلہ افضل جواب اس طرح سے نہیں آیا تو یہ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ اس پرگرام کے لاسٹ میں آپ ضرور ہمارے یہاں پر نوجوان بھی ہیں اور یہ پرگرام لائی بھی جا رہا ہے تو وہ ایک ہوپ ضرور دیتے جائیے ہوپ تو ملک کے بارے میں نہیں ہے تو شحابت کے بارے میں کیا دیں گے اگر اپنے بارے میں سیاست کے بارے میں ملک کے بارے میں اپنے آپ کے بارے میں اپنے آنے والے نسلوں کے بارے میں کوئی امید افضا بات ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو صحافت بھی اسی کا ایک حصہ دیکھیں جی ہوپ تو رکھنی چاہیے اور جس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہی ہیں اس میں صحافت میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نئے لوگ آ رہے ہیں نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ پرانی صحافت نہیں ہے نئی صحافت ہے لوگ اب پہلے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے گریجویٹ بہت کم ہوتے تھے صحافت کے اندر لیکن اب جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ صحافی جو ہے وہ آ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں پی ایش ڈی کر کے آ رہے ہیں صحافت کے اندر تو ہوپ رکھنی چاہیے ہوپ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہوپ نہ ہو تو اگر ہوپ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اس ملک میں جب آئین آئین کو فالو نہ کیا جائے جمہوریت نہ ہو ادارے سالیڈ فٹنگ کے اوپر نہ ہو اور ریاست جو ہے وہ جب جابرانہ رول ادا کرے تو پھر ایسے میں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے جذبے کا ہوپ کا کہ ہم نے جذبے اور ہوپ کے ساتھ جو ہے نا تبدیلی لانی ہے اور اس ملک کو قائد آزم کا جو آئیڈیلز تھا کہ یہ ملک جمہوری ہوگا یہاں پریس آزاد ہوگا یہاں پہ فیڈم آف ایکسپریشن ہوگی یہاں پہ پارلمان کی سپرمیسی ہوگی تو ایسا اور یہاں پہ معاشی نامواری ختم ہوگی ادم استحقام نہیں ہوگا اقلیتوں کو ایکول رائٹس ملیں گے اقلیتوں کو ایکول رائٹس ملیں گے تو یہ اس کے لیے ہمیں جو ہے قائد آزم کے آئیڈیلز کے لیے جو ہے وہ ہم سنتالیس سے جدو جہد کر رہے ہیں ہماری پچھلی نسلوں نے بھی کی ہے آنے والی نسلیں بھی کریں گی ہو سکتا ہے ہم ہوپ نہ دیکھ سکے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسل یہ نوجوان نسل جو ہے وہ ان آئیڈیلز کے لیے جدو جہد ضرور کر رہی ہے اور ایک نوجوانوں کے اندر جو ہے ایک نئی جہد جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے جو ٹرائبل ایریا سے لے کے بلوچستان تک ہے ابھی آپ نے بلوچوں کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے بلوچ جو ہے وہ بچییں جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی تھی ریاست کو چیلنج کر رہی تھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ ٹرائبل ایریا میں جس طرح سے سپریشن ہے اور اس سپریشن کے خلاف نوجوان جو ہے وہ منظور پشین کئی منظور لاکھوں منظور پشین پیدا ہوں گے تو یہ ہوپ ہے جو اس ملک کو جمہوری بنائے گی ترقی پسند بنائے گی اقتصادی نامواری ختم کرے گی اور میرا تو ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن سہر جو ہے وہ پیدا ہوگی یہ یہ صحیح ہے کہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کے چلے تھے ہم لیکن فیض صاحب بھی ساری زندگی اس سہر کی آرزو کی جدو جہد میں مگن رہے جدو جہد کرتے رہے ہمیں بھی جدو جہد کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے جدو جہد ایسا ہی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی آٹھوی اٹھاروی ترمیم آپ مجیب کی چھنوکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے میں آخر میں میں چاہوں گی کہ سب کا شکریہ آدھا کرنا بلیک ہول کا خاص طور سے نیر صاحب آپ کا ڈاکٹر سعیدہ اقبال آپ کا ڈاکٹر سادیا کمال آپ کا اور جناب زیدی صاحب اور تمام جو حاضرین آپ لوگ تشریف لائے کچھ لوگ تو اینڈ میں ہی آگئے لیکن آگئے بہت شکریہ آپ سب کا آپ سب نے اتنی لمبی امنوں کی باتیں سنی ہو سکتا ہے اس میں آپ کی کوئی دلچسپی بھی نہ ہو لیکن بہرحال صاحبت سے تو سب کوئی دلچسپی ہونا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ